دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک شیر سے آج اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا پارشت سے پردان منتری تک ایک ہی ویچار دارہ کے اور ایک ہی رنگ کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا جو اس بات پر خوش ہیں کہ ہم سے لبنا کھولا جائے گا انہیں کہہ دو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا جو گلت ہے اس کو ہمیشہ گلت کہتے رہیں گے پھر چاہ ستہ میں کتنے بھی طاقتور لوگ بیٹھ جائیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں کل میرے ساتھی اتر جاوید نے ایک ریپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا دکھایا تھا اس سے پہلے میں نے بھی ایک ریپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں بتایا تھا آپ کو کیوں کیوں میرٹ کے اس ایس پی سٹی اکلیشن آئرین سنگ کے خلاب کاروائی نہیں کر رہی ہے یوگی سرکار اور کیوں اس کے بچاؤں میں آ گئی اس کے بعد میرے ساتھی اتر جاوید نے مسلم بلیٹنگ کے اندر آپ کے سامنے خبر رکھی کہ ایس پی سیٹی اکلیشن آئرینڈ سنگ کو لے کر اتر پردیس کے سی اماد اتنات یوگی اور مہدی سرکار کے منطری مختار ابباس نکوی آمنے سامنے آگئے ہیں آپ لوگوں نے کافی دیکھا ہے اس خبر کو کافی سراحہ ہے آج اس خبر میں تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے کہ اب یہ معاملہ نکل کر وہاں سے مہدی سرکار کے منطری اور یوگی سرکار کے منطری کے بیچ پس گیا ہے یعنی کہ دونوں آمنے سامنے آگئے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں مسلم نیتا ہیں اور دونوں شیعہ نیتا ہیں ایک یوگی سرکار کا مسلم منطری ہے ایک مہدی سرکار کا مسلم منطری ہے تو اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ کس طریقے کی راجنیتی کر رہی ہے ایک ہی بشار دھارہ کی پارٹی ایک ہی بشار دھارہ کے لوگ ایک پردیس میں ہیں ایک کے اندر میں ہیں اور دونوں الگ الگ بیان دے رہے ہیں تو اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے چار پہلوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آگے پڑھنے سے پہلے چھوٹی چیزے کپیل ہیں آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیا فولو کر سکتے ہیں پلے سٹور پر جا کر ہمارے ایپ کو بھی ڈاونوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر آ کر بھی ہماری خبروں کو ہندی اور اردو میں پڑھ سکتے ہیں چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف خبر کے پہلے حصے میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے ان دونوں بیانوں کو رکھ دوں جس کے آدھار پر خبر پیدا ہو رہی ہے کہ دونوں نیتہ کے اندر کا اور پردیس کا مسلم نیتہ آپ نے سامنے کھڑا ہو گئے بتا دیں آپ کو میرٹ کے ایس پی سیٹی اکلیش ناران سنگھ نے موقع پر بیڑ سے بات کرتے ہوئے انہیں کہا کہ تم یہاں سے پاکستان چلے جاؤ کھاتے یہاں کی ہو اور گاتے وہاں کی ہو اس کے بعد ڈیفینڈ کرنے کے لئے انہیں آدیت تینات یوگی آئی گئے تھے وہاں آپ کے سامنے رکھ چکے تو کل اس میں کیا ہوا کل بیان آیا مختار عباس نقوی کا ان کا بہن سننی جی دیکھیں اگر وہ بیان صحیح ہے تو وہ نندنی بیان ہے اگر وہ بیان صحیح ہے تو ایسے پولیس عدکاری کے خلاف فوراں کاروائی ہونی جی مختار عباس نقوی نے کاروائی کی مانگ کی اس کے کچھ ہی دیر بعد اتر پردیس سے محسن رضا جو سنکیق منتری ہیں یوگی سرکار کے ان کا بیان آ گیا وہ بھی سن لی جی میرٹ کے پرکرر میں ان اپدرویوں کے دوارہ لگائے گئے پاکستان زندہ بات کے ناروں پر ہمارے اس پولیس عدکاری کا وہ جواب کہ آپ کو اگر وہاں سے بہت پریم ہے تو آپ وہاں چلے جائیے اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا تھا اور ان لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اتنے دنوں سے لگاتار اس ماملے کو لے کا ٹکا ٹپڑی کر رہے ہیں وہ اپنا انسران کر لیں کہ کہیں سیکلزم کی آڑ میں ان کے دنوں سے ہندوستان کی محبت باہر تو نہیں نکل گئی ہے وہ بھی اسی نارے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس نے اپنی ڈیوٹی کا بھی دھرم نبھایا ہے اور اس نے اپنے دیش کا بھی دھرم نبھایا ہے آپ کو اپنا انسران کرنا چاہیے انگلی اٹھانے سے پہلے دونوں کے بیان کو دھیان سے سنیے گا تو آپ کو لگے گا کہ کاروائی کی مانگ کر رہا ہے دوسرا پولیس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھانے والے لوگ اپنا انسران کر لیں تو کیا وہ مختار عباس نکوی کو انسران کرنے کی صلاح دے رہے ہیں محسین رضا یہ سوچے گا اس بارے میں خبر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ بیان محسین رضا نے خود دیا ہے یا ان سے دلوایا گیا تو آئیے کچھ چیزوں پر غور کر لیتے ہیں اس سے آپ کو تھوڑا کلیر ہو جائے گا ایک تو اگر آپ محسین رضا کے بیان کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بیان پورا کا پورا عدیت ناتی ہوگی جیسا بیان ہے دوسرے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مختار عباس نکوی کے اندر سرکار کے الف سنکھک منتری ہیں جو پورے دیش کے منتری ہیں اگر انہوں نے میرٹ کے اس پی کو لے کر سوال اٹھایا تو اس سے سیدھا سیدھا سوال کھڑا ہو جاتا ہے آدیت ناتی ہوگی پر کیونکہ گرہ منترالے انہی کے پاس سے کاربائی وہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے پولیس والے کو دکھائی دے رہے ہیں تو ایسے میں کیا کریں اب بچنے کے لیے کیا انہوں نے اپنے مسلم منتری کو مختار عباس نکوی کے سامنے کھڑا کر دیا ہے تاکہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ بھئیہ تم کے اندر کے منتری ہو تمہیں نہیں پتا پردیس میں کیا چل رہا ہے میں پردیس کا منتری ہوں اور یہاں پر ماملے میں دیکھتا ہوں پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے کیا غلط کر رہی ہے کیا صحیح کر رہی ہے وہ بتانے دکھانے کے لیے یہ بیان دلوایا گیا ہو بہت سیونیو جن ڈھنگ سے اسے ایسے بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ محسن رضا جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ جو ہیں بھائی اپنی راجنیتی کرو کیندر کی پردیس کی راجنیتی کے لیے میں بیٹھا ہوں آپ کو یہاں کے ماملوں میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طریقے کی راجنیتی ہے جیسا بی جے پی ہمیشہ کرتی ہے اس کا چال چریتر و چہرہ یہی ہے جس وقت یہ اسوند سنہاں نے آرٹیکل لکھا مودی سرکار کے گلاب پچھلی مودی سرکار کے گلاب اور اس میں ان کے آرٹیک نیتیوں کی آلوچ نہ کی تو مودی سرکار نے جواب نہیں دیا ان کے بیٹے جہن سنہاں سے ایک آرٹیکل لکھا کے جواب دلوا دیا تو یہ ان کا چریتر ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کو کھڑا کر دیتے ہیں بھائی کے سامنے بھائی کو کھڑا کر دیتے ہیں تو مختار عباس نکوین اگر سوال اٹھایا عدیتی ناتھ یوگی کی بھومی کا پر کیونکہ کار بھائی وہ نہیں کر رہے ہیں تو ڈیپینڈ کرنے کے لیے عدیت ناتھ یوگی کو آنا چاہیے تھا یا عدیت ناتھ یوگی کے کسی اور منطری کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہ کر کے انہوں نے ان کے سامنے کھڑا کر دیا محسن رزا کو خبر کے تیسری عیسے کی طرف چلتے ہیں تین سال پہلے ہی جنم ہوا ہے راجنیتی کے اندر محسن رزا کا لیکن مختار عباس نکوین تو بہت بڑے نیتا ہیں انیس سو اکیانوے میں انہوں نے بی جیب سے پہلی بار چناؤ لڑا انیس سو اٹھانوے میں لوگ سبا کا چناؤ جیت گئے اور کسی طریقے سے پہنچ گئے اٹل بیاری سرکار تک یعنی کہ سنسر تک پہنچ گئے اٹل بیاری سرکار میں منطری بن گئے لیکن محسن رزا کا کیا اتیاز ہے توڑا اس پر گوھر کر لیجی دونوں یوپی سے آتے ہیں یہ بھی ایک چیز آپ کو گوھر کرنے پڑے گی تو کیا دونوں کے بیچ یوپی کے اندر بڑا نیتہ بننے کی ہوڑ مچے ہوئی ہے اور ایک آدمی دوسرے کو کہنا چاہتا ہے کہ بھائی تو تو کیندر چلا گیا تو کیندر میں رہنا وہاں کی راجنیتی کر پردیس میں میں ہوں یہاں کی راجنیتی میں کروں گا کیا ایسا چل رہا ہے کیونکہ ایک علاوات سے ہے اور دوسرے لکھنوں سے ہے دو ہزار چودہ میں جس طریقے کی راجنیتی کی شروعات نریندر بودین نے کی کہ مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دینا ہے اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے دو ہزار سترہ میں بھی اتر پردیس کے چناؤں میں کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن چناؤں کے بعد جب سرکار بنی تو ایک نیتہ کا نام افتریت ہو گیا جس کا نام ہے محسن رضا اس کو بیدان پریسط سے چن کر لائے گیا اور اس کو السنکیق منتری بنا دیا گیا اور اس کے بعد سے اس کو مسلم نیتہ کے طور پر پیش کیا جانے لگا وہ بھی اپنی بھکتہی میں پیچھے نہیں رہا کسی طریقے سے دکھانے اور بتانے میں کہ آپ نے میرے پر اتنا بڑا کرم کیا ہے مجھے بیدان پریسط سے لائے منتری بنا دیا یوگی جی اب دیکھیں میں آپ کی کیا بھکتہی کرتا ہوں ہر ہر موقع پر بھکتہی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جیسے آپ دیکھئے گا کہ حج ہا اس کا رنگ بھگوا کر دیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا بھگوا رنگ تو ارجا کا پرتیک ہے اس طریقے کی باتیں کی یا مسلمانوں سے جڑے ہوئے جو بھی مدہ ہیں یہ ہمیشہ کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دکھائی دیئے ہمیشہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیئے تو ایسے میں کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اکیس مسلمان جو گولیوں سے مرے ہیں اترپردیس کے اندر ہزاروں لاکھوں کی ان کی سمپتیاں برباد ہوئی ہیں وہ پریوار خون کے آنسو باہر آئے ہیں کہ ان کے درد پر کوئی مرہم رکھنے کی کوشش کریں گے محسن رضا وہ تو اب بھی اپنی سرکار کو ڈیفینڈ کریں گے تو ان سے کیسے امید کی جا سکتے ہیں لیکن یہاں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ کیا وہ یو پی میں اب مختار عباس نقوی سے یہ بڑا نیتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں کے بیج ایک یہ ورچس کی لڑائی اندرونی طور پر چل رہی ہے اب پترکار تو ہیں نہیں سنیوں کے پاس میں جو ان کے اندر چل رہی گھٹ بازی کو آپ کے سامنے رکھیں پترکار تھا میں بھی شیعوں کا قبضہ ہے ایک طریقے سے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لی انقلاب اخبار کو آپ پورا پڑھیں گے تو ایک طریقے سے اسی منسکتہ کے لوگوں میں بیٹھ تو وہ ان کی گھٹ بازی کو کیوں دکھائیں گے وہ تو نہیں دکھائیں گے اور آپ لوگوں کے بس کی دیکھنا ہے نہیں حالانکہ ویسے خبر کو سیاہ سننے کے آدھار پر نہیں کرنی چاہیے اس کو دوسرے آدھار پر کرنا چاہیے کہ بی جے پی کے دو مسلم انیتہ ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں پھر بھی میڈیا اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے خبر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں بی جے پی کے اتنے بڑے بھکت کیوں بنے ہوئے ہیں شیعہ نیتہ یو پی کے خاص کر تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں مختار ابباس نکوی کو چھوڑ دیتے ہیں بی جے پی کے ساتھ ہیں تیس سال سے زیادہ کا ٹائم ہونے جا رہا ہے ان کو محسن رجہ ہیں وہ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دونوں لوگ منتری ہیں ان کی مجبوریہ بھی رہی ہوں گی بھئی انہیں بھکتے ہی کرنی پڑے گئے کمود ہی کیے کوئی ہوگی کی کیونکہ منتری منڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں سے ایک نام ہم لے سکتے ہیں وسیم رزوی صاحب کیا گذب کی پرسنلٹی ہے بھائی صاحب میں سلام کرتا ہوں جس وقت مایوطی کی سرکار تھی تب بھی وکبورڈ کے چیرمین بنے بیٹھے تھے کیا کمال کی لائزننگ ہے صاحب جب سرکار آئی اکھلیش یادو کی تب بھی وہ وکبورڈ کے چیرمین بنے رہے جبکہ شیعہ سماج کے لوگ ان کے خلاف پردشن کرتے تھے اور اب بی جے بی کی سرکار آئی تب بھی وہ وکبورڈ کے چیرمین بڑھے کمال کی لائزننگ ہے بھائی سب کیسی سرکار آجائے بندے کو ہلانے والا کوئی نہیں ہے کورسی بڑی مضبوط ہے ہر سرکار میں اپنی سیٹنگ رکھنا جانتا ہے ان کے بیان آپ نے آئے دن دیکھے ہوں گے مدرسی کے اندر آتنکوادی پلتے ہیں پردان منطری کو پتر لگ دیا مدرسی بند کر دینے چاہیے جو بابری مسجد کی جگہ ہے وہ مندیر کے لیے دے دینے چاہیے مندیر کے لیے چندہ ہی کٹھا کریں گے فلم بنائیں گے یودھیا پر اور فلم بنائیں گے حضرت آئیشہ پر جو مسلمانوں کی ماں ہیں ان کے پیغمبر کی پتنی ہیں ان پر تو اس طرح کے تمام چیز اسی طرح کے نام آتا ہے بکل نباب یہ بھی سب کمال کی پرسنلٹی ہیں پہلے سماجواتی پارٹی کے مل سی ہوا کرتے تھے وہاں سے چھوڑ گے بی جی پی میں آگئے جیسے ستہ بدلی یوگی سیر پہ بیٹے آگئے بڑا سارا گھنٹہ لے آگئے مندیر میں بھیٹ کر رہے ہیں کہہ رہے دس لاکھ روپے دوں گا مندیر نرمان کے لیے جب رام مندیر بنے گا تو مطلب بھکتہ ہی میں یہی سب سے زیادہ آگئے کیوں رہتے ہیں غور کیجئے گا اس بارے میں کچھ پہلو بھر رہے تھے مجھے لگا کہ آپ کے سامنے رو بھر ہو ہوں ان سمام پہلو کو لے کر آپ کے سامنے رکھوں اچھے برے جو بھی لگے ہوں کیونکہ آپ کے کمنٹس میں بڑے غور سے پڑھتا ہوں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی تذربہ ہوتا ہے آپ لوگ بھی بہت ساری اتیاس کی باتوں کو جانتے ہیں انہیں رکھتے ہیں صدھار کریں گے یا جو بھی اور بہتر کرنے کی کوشش ہے وہ کریں گے فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب پڑ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستی مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت